بسم اللہ الرحمن الرحیم شراب کے اڈے بھی موجود ہیں یہ بھی شیطانی کام ہے اور زنا کے اڈے بھی موجود ہیں یہ بھی شیطانی کام ہے جوہے کے اڈے بھی موجود ہیں یہ بھی شیطانی کام ہے فلم کے عنوان سے فہاشی اوریانی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے یہ بھی شیطانی کام ہے سود کا کام جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے یہ بھی شیطانی کام ہے اسی طرح کفر کرنا یہ بھی شیطانی کام ہے دنیا میں ہندو بھی موجود ہیں سکھ بھی موجود ہیں یہودی عیسائی بھی موجود ہیں کادیانی بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے انداز میں کفر پھیلا رہے ہیں یہ سب شیطانی کام ہیں ان کاموں کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو شیطان کہا جا سکتے ہیں لیکن انجینئر کی نظر میں یہ سارے کام شیطانی نہیں ہیں اور ان کاموں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں انجینئر کی نظر میں وہ شیطان نہیں ہیں انجینئر نے قرآن کلاس نمبر 116 میں یہ جو آیت ہے یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے درس دیتے ہوئے انجینئر نے ایک جملہ کہا کہ عام طور پر شیاطین نظر نہیں آتے لیکن اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پر آپ کو شیاطین انسانی شکلوں میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ شیاطین نظر نہیں آتے وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے ظاہرہ جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص ججسانی شکل میں نہ آجائیں جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پر نظر آتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آسکتے اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطی نظر نہیں آسکتے انجینئر کی ذہنیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پر اکثر شیاطی نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اس کو کہیں بھی شیاطی نظر نہیں آتے ہمارا انجینئر سے سوال ہے کہ ان تمام برائی کی اڈوں پر کیا فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نعوذ باللہ یہ بلکل وہی طریقہ واردات ہے جو بڑے مرزا غلام قادیانی نے اختیار کیا تھا اس نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا علماء امت پر زبان درازی علماء امت پر بہتان تراشی اور ان کو بدنام کرنے کے لئے لیکن نہ وہ کامیاب ہو سکا اور نہ ہی چھوٹا مرزا کامیاب ہو سکے گا انشاءاللہ اگرچہ ہم علماء کو معصوم نہیں سمجھتے بعض دفعہ کسی عالم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن انجینئر کا یہ کہنا کہ اکثر جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پر شیاطی نظر آتے ہیں باقی کسی جگہ شیاطی نظر نہیں آتے یہ بلکل وہی طرز ہے جو بڑے مرزا غلام قادیانی دجال کا تھا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جس طرح بڑا مرزا غلام قادیانی دجال سمجھتا تھا کہ میرے گفریہ مشن کے سامنے رکاوٹ اگر بن سکتے ہیں تو وہ علماء ہی ہیں اس لیے اس نے علماء کے خلاف زہر آلود زبان استعمال کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا بلکل اسی طرح چھوٹا مرزا بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے شیطانی مشن کے سامنے رکاوٹ علماء ہی بن سکتے ہیں اس لیے وہ اپنی ہر ویڈیو میں علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی اس طرح کا زہر آلود جملہ استعمال ضرور کرتے ہیں اور اپنے فالورز کو سادہ لوگوں کو علماء کے خلاف متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن چھوٹے مرزا صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیں جس طرح بڑا مرزا اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا اسی طرح علماء کی محنت سے انشاءاللہ آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے آخری بات چھوٹے مرزا جی اگر آپ نے واقعی اسلامی سکالر کے روپ میں چھپا ہوا شیطان تلاش کرنا ہے تو ادھر ادھر آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو بڑی آسانی سے جہلم کے ایک برف خانے میں بنی ہوئی اکیڈمی کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا انجینئر مرزا جہلمی کے نام سے ایک بہت بڑا شیطان آپ کو مل جائے گا جس نے قرآن کریم پر جھوٹ بولے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے ہیں کتب حدیث پر جھوٹ بولے ہیں صحابہ پر جھوٹ بولے ہیں محدثین پر جھوٹ بولے ہیں دین کے نام پر سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ شخص ہے اس لیے بڑی آسانی سے آپ کو اس اکیڈمی کے اندر ایک بہت بڑا شیطان مل سکتا ہے چھوٹے مرزا جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ وہیں چلے جائیں اور جا کر دیکھ لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین